ہیلو فرینڈز شبیق و نمشکار ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ساتھیو آج کی ویڈیو کورونا وائرس ٹیکہ کرن سے سمبندیت ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ٹیکہ کرن کے پہلے اور بعد میں ان چھے باتوں کا رکھنا ہے دھیان کہ ان سرکار نے اس کے ویسے میں گائیڈ لائن جاری کی ہے ساتھیو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے نویدن ہے کہ یعنی آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں جس سے آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ترنت مل جائے کریں تو دیکھتے ہیں کین سرکار کی جاری کی گئی گائیڈ لائن کورونا وائرس مہاماری کے خلاف دیس میں ٹیکہ کرن ابھیان جاری ہے کین سرکار کی اور سے ٹیکہ کرن کو لے کر کچھ نئے دشاہ نردیش جاری کیے گئے ہیں کینڈر کی اور سے بتایا گیا ہے کہ ٹیکہ کرن کے سمبند میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں ساتھ ہی اس بات کی بھی جانکاری دی گئی ہے کہ ویکسین کے لیے آن لائن اپوئنٹمنٹ لیتے سمیں کن باتوں کا دھیان دکھنا چاہیے ورطمان میں بھارت ٹیکہ کرن ابھیان کے تیسرے چرن میں ہیں جہاں اٹھارہ سے چوالیس ورس کی آئیو کے لوگ بھی ویکسین کے لیے پات رہے ہیں حالانکہ کینڈر نے راججو سے کہا ہے کہ وہ پیتالیس پلس لوگوں کو ٹیکہ کرنے پرات مکتہ دیں جیسا کی ورط لوگوں کے لیے کورونا سے ادھیک خطرہ ہے کینڈ سرکار نے گروار کو بتایا کہ راججو اور کینڈ ساسد پردیشوں کے پاس اس سمیں کوویڈ نائنٹین ٹیکے کی قریب دو کروڑ کھراک موجود ہیں اور چھبیس لاکھ اتیرک کھراک اگلے تین دن میں مہیا کرانے کے لیے پرگیریا چل رہی ہے کینڈر سواس سے منطرالے نے بتایا کہ بھارت سرکار کی مہاماری پر نینترن اور پربندن کی وشتر ترن نیتی میں جانچ پہچان علاج اور کوویڈ نائنٹین انروب بیہوار کے ساس تھا ٹیکہ کرن ایک ابھین حصہ ہے آپ کو یہ چھے کام کرنے سے بچنے چاہیے نمبر ایک بینہ اپوئنٹمنٹ کی ٹیکہ کرن کے لیے نیجائیں سبھی سلوٹس کا پنجی کرن کووین کی مادھیم سے آن لائن کیا جا رہا ہے نمبر دو ایک سخس کو ایک سے ادھک پلیٹ فارم پر پنجی کرن نہیں کرنا چاہیے نمبر تین ایک سخس کو الگ الگ پلیٹ فارم پر کئی فون نمبر اور کئی آئی ڈی پروف کا استعمال نہیں کرنا چاہیے نمبر چار ٹیکہ کرن کے دن شراب یا انیہ کسی مادک پدارت کا سیون نہیں کرنا چاہیے نمبر پانچ ویکسین کے لیے کسی بھی سائٹ ایفیکٹ کے معاملے سے گھبرانا نہیں چاہیے نمبر چھے دوسری خوراک کے لیے کووین پر پنجی کرن کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے چلیے اب دیکھتے ہیں کہ فلحال کسی ٹیکہ کرن سے بچنے کی ضرورت ہے نمبر ایک نوین تم دشان نیردیسوں کے انوزار جو لوگ ابھی ابھی کوویڈ سے اُبرے ہیں انہیں اپنے ٹیکہ کرن کے لیے چار سبتہ کے بجائے اب تین مہینے تک انتجار کرنا چاہیے یعنی کہ جن لوگوں نے ایک بار ٹیکہ لگوا لیا ہے جو لوگ ابھی ابھی کوویڈ سے اُبرے ہیں انہیں ترند کوویڈ کا ٹیکہ نہیں لگوانا ہے انہیں لگوگ تین مہینے کا انتجار کرنا ہے تین مہینے تک انتجار کرنے کی صلحہ ان لوگوں کو بھی دی گئی ہے جن کا پلاجما تھیرے پی سے علاج کیا گیا ہے اور جو ویکسین کی پہلی خوراک پراب کرنے کے بعد سنکرمیت ہو گئی ہیں جن لوگوں کو کسی انہیں بیواری کے لیے اسپتال نے بھرتی کرائی گیا ہے انہیں ٹیکہ کرنے کے لیے چار سے آٹھ سپتہ تک کا انتجار کرنا چاہیے تو ساتھیوں آپ کو ان باتوں کا دھیان لگنا ہے اگر آپ ٹیکہ کرنے کے لیے جانے والے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو بھی ہوگی لگے تو اسے آپ لائک کریں اور اپنے انیہ ساتھیوں کو بھی شیئر کریں دنیوہ 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 موسیقی